بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائیز 18.7 question number 2 the intensity of light measured in foot candles varies inversely with the square of the distance from the light source distance کے ساتھ intensity of light جو ہے inversely vary کر رہی ہے تو ہم پہلے اس کے ایکسرسائن لکھا intensity of light indirectly proportional ہے distance کے سکوائر کے ساتھ distance کو ہم شو کر رہے ہیں d کے ساتھ اور intensity of light light iv کے ساتھ اب ہم اسے لکھ سکتے ہیں proportional کے سائن کو ہٹائیں گے is equal d کو سائن آئے گی اور ki آئے گا constant divide ہوگا d سکوائر کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایکسرسائن بن گئی ki value dv ہے 0.08 d ہے ہمارے پاس 3 انہیں ہم پورٹ کریں گے equation 1 کہیں گے equation 1 ہے ہم k کی value find کریں گے a a یہاں پر ہمارے پاس ہے 0.08 اور k کی value ہمیں معلوم کرنے ہیں d ہمارے پاس ہے 3 اس کا سکوائر ہے 4 سکوائر ہے 1 3 3 3 9 اور 0.08 اب ہم k کی value find کر رہے ہیں تو cross multiply کریں گے k side پر آ جائے گا اور یہ multiply ہو جائے گا multiply کریں گے تمہار پاس آئے گا 9 8 just 72 اور 2 کے بعد decimal ہے تو یہ ہمارے پاس آگے k کی value اب ہمیں values پیویں ہیں جن کی help سے ہم معلوم کریں گے یہاں سے find the intensity level at 8 meter 8 meter پہ ہمیں intensity level معلوم کرنا ہے put کریں گے ہم 8 meter ہمیں دیا ہے اس کا distance اور k ہمارے پاس ہے 0.72 اور ہمیں معلوم کرنی ہے ہمیں ایکویشن 1 رکھیں گے ایکویشن 1 ہمارے پاس k d ka square intensity of light ہمیں معلوم کرنی ہے یہ s رہے رہے گا k ہمارے پاس آ رہا ہے 0.72 اور یہ 8 8 square ہے تو یہ ہو چاہے گا 8 8 سے 64 ڈیوائید کریں گے ہمارے پاس آئے گا 0.0112 چاہے اور فٹ کینڈل اس کا unit ہے آپ پورا فٹ کینڈل لگ نہیں یا ایپسی لگ نہیں اس کے لیے ہے موسیقی